موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کی پروگرام گبشہ وید نورمان اللہ میں ناظرین جیسا کہ ہمیشہ ہم آپ سب کی خدمت میں نئے رنگ برنگے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آج بھی ہم بلکل ایک نئی پرسنیلیٹی کے ساتھ نئی سیلیبرٹی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ملواتے ہیں آپ کو ان سے اپنے فرس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ٹوڈیز گیسٹ چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کہ وزیر ہیں بیت المال اور سوشل ویل فیر کے جناب سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں سید یاور عباس صاحب سر پہلے تو ہمارے شکر گزار ہیں آپ نے اپنی روٹین سے ہمارے لیے وقت نکالا نہیں تینکیو ویری مچ آپ نے اتنی عزت دی آپ نے ٹیلی فون کی اس قابل سمجھا کہ اپنے اس پروگرام میں شامل کریں جہاں پہ عوام کو کچھ ہلکا پھلکا حسی و مزاق بھی ملتا ہے کچھ سیریس باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور یہ ضروری ہے عوام کے ساتھ کنیک کرنا سر سب سے پہلے ہمیں بتائیے کیونکہ آپ پولیٹیشن ہیں وزیر ہیں اور اتنی آپ کے پاس ایک ایتھارٹی ہے اگر آپ یہ نہ ہوتے وزیر نہ ہوتے منسٹری میں نہ ہوتے تو کیا کرتے لائف میں کچھ اور سوچتے تھے میں بیسکلی ایک بزنس میں ہوں میں کنسلٹنٹ ہوں اینجی سیکٹر میں ڈیفنس سیکٹر میں اور سیکیورٹی میں اور وہ ہمارا کاروبار ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے اور ہم لوگ نے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ایڈکیشن سیکٹر کو بھی بیٹ میں ٹیچ کیا تھا ایک بہت یونیک سا ایک آئیڈیا ہمارا تھا ہم کہتے تھے کہ ہمیں ایک دیوار دو ہم پورا سکول اس کے پر چلائیں گے ہم نے اس کو نیم کیا تھا سکول آن او وال اور یہ ہم لوگوں نے بلوچستان کے پنجاب کے کے پاسماندہ ترین علاقوں میں جہاں پہ ٹیچرز بھی جانا پسند نہیں کرتے ہم لوگوں نے ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا ہوا تھا بچوں کے لیے تاکہ وہاں پہ بچے کم از کم پانچوی تک تو پڑھ لیں اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم اور جب پانچوی تک پڑھ لیں گے تو اس کے اندر امید یہ تھی کہ تیس چاریس پرسنٹ بچے آگے بھی جائیں گے تو یہ ان علاقوں کے لیے کہ جہاں پہ ہارڈ ایریز ہیں کسی نہ کسی وجہ سے مشکلات ہیں تو ہماری ٹیچرز میل اور فی میل وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے تو ایسے ایریز ہیں تو پھر ان کے لیے ہم نے ایک solution لائے تھے اور باقی consultancy ہے energy میں defense میں security میں but politics میں آنے کے بعد election جیتنے کے بعد تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹا دیا وہ فلال full stop پہ ہے پوز کر دیا اسے اس کو فلال یعنی خدمت خلق آپ کے خون میں ہے ایک passion شروع سے آپ کے ساتھ تھا سر حکومت آئے ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں اور لوگوں کا یہی نعرہ ہے کہ ابھی تک تبدیلی نظر نہیں آتی آپ بتائیں ہمیں behind the wall کیا سین چل رہے کیا آگے future میں تبدیلی بظاہر نظر آئے گی دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں اگر اپنی department سے شروع کروں جو پچھلے 73 سالوں میں نہیں ہوا ہم وہ کر گئے ہیں دو ہفتوں کے اندر اندر جب سے اس ministry کی ذمہ داریہ مجھے ہمارے سی ایم صاحب نے اور prime minister صاحب نے سوپی ہیں تو دو ہفتے میں ہم نے اپنا پہلا ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں اپنے مختلف محکموں کو education اٹھا لیں صرف اور صرف education کے اندر teachers کی postings and transfers دیکھیں جو ہم نے electronically کرنی شروع کر دی ہیں اس کے اندر ڈھائی عرب روپے کی financial corruption ہم نے بچائی ہے اور جس طریقے سے ہماری بہنوں کو اور بچیوں کو immoral activities کی طرف مجبور کیا جاتا تھا وہ ہم نے totally ان کی عزت بچائی ہم نے اور یہ بہت بڑا مافیا تھا جو کام کر رہا تھا اور اس سے ہم لوگوں نے teachers کی moral values increase at a higher plane ہم ایک انچائی کی طرف لے کے گئے ہیں کیونکہ یہ ماں باپ کے بعد ہمارے بچوں کو سکول میں بطور ماں باپ یہ پڑھاتے ہیں اگر ان کی کسی چیز میں کوئی کمی ہو ہماری اگلی نسل میں وہ کمی multiply کر کے نظر آئے گی آپ health میں چلے جائے ہم 9 زچہ بچہ hospitals بنا رہے ہیں جو کم از کم 200 بیٹ یا maximum 400 بیٹ تک کے ہیں ہم کم از کم یارہ نئے hospitals بنا رہے ہیں ہم نشتر hospital کو ساؤت میں شیخ زائد hospital کو ساؤت میں ہم ڈبل کر رہے ہیں ہم میو کا ایک پورا نیا tower کھڑا کر رہے ہیں ہم services میں ایک نیا tower کھڑا کر رہے ہیں ہم نے ایک ہزار بیٹ کا ایک پورا نیا hospital لاہور میں لے کے آ رہے ہیں ہم اس کے علاوہ راولپنڈی میں گجرات میں نئے hospitals ہم کھڑے کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ تبدیلی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کئی جگہ ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وقت درکار ہے بلکل جب آپ پیسہ قوم کا جو بہت کم تعداد میں میسر ہے حکومت کے پاس کیونکہ کرزیں اتارنے ہیں پچھلے جو ہمارے اوپر مسیبتیں چھوڑ گئے تھے ان کو ٹالنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو پیسہ درکار ہے وہ بہت کم ہے تو ہم جو کام کر رہے ہیں کہ جو پیسہ اویلیبل ہے اس زیادہ سے زیادہ انسانوں پہ خرچ کیا جائے ان کی تعلیم پہ ان کی صحت پہ صحیح چاہے وہ صحت انصاف کارڈ ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے کوئی غریب جب بیمار ہوتا تھا اس کے گھر کے لیے اس کا بچہ اس کے والد والدین میں سے کوئی اور وہ حالت ہوتی تھی کہ غریب سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے اپنے اساسے بیچتا ہے بیمی کا بیٹی کا بہو کا زیور اپنی زمین اپنا موٹر سائیکل اپنی گاڑی اپنا گھر اور پھر جا کے ایک امیر سے جا کے کرزہ مانتا تھا ہاتھ یوں پھیلا کے صحیح ہم نے وہ صحت انصاف کارڈ دیکھ کر اس کی ہر مجبوری ختم کر دی ان کے اس کے جو اساسے ہیں وہ اس کے پاس ہی رہیں گے یہ خرچہ حکومت کری گی وہ جا کے اپنی مرضی کے کسی بھی اسپطال میں وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے اور یہ سات لاکھ بیس ہزار روپے کا کارڈ ہے یہ جب ختم ہو جائے گا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے پیچھے سات لاکھ بیس ہزار روپے کی اور ایڈڈ انشورنس پڑی بھی ہے تو یہ اصل میں چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے کا کارڈ ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب عثمان بوزار صاحب یاسمین رائشت صاحبہ سوچ ہماری کیا ہے بلکل بے شک بہت بڑے بڑے پلانز ہیں سر یہ ہو چکے یہ ہو چکے اور اس سال کی آخر تک ساڑھے تین کروڑ خاندان جو پنجاب میں مقیم ہیں ان سب کو مل جائے گا بہت خوب سر اتنے سارے کام کر رہے ہیں اور یہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی حکومت سے خوش نہیں ہے کیا سوچتے ہیں دیکھیں کئی جگہ وہ غریب صحیح بھی ہیں مہنگائی ہے ہم اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کنٹرول نہیں کیا ہم نے 50% کنٹرول کیا 50% اس لیے کہ جب ان لوگوں نے مصنوعی طور پر ڈالر کو دبا کے رکھا ڈالر دنیا میں اس کی قیمت اس کی قدر زیادہ تھی ہم لوگوں نے مصنوعی طور پر دبا کے رکھا اس سے نقصان ہی ہوا کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان کی شرائط آپ کو ماننی پڑتے ہیں کیونکہ آپ بھکاری ہیں ہم بلکل اور خان صاحب اس لیے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے اور آخری دم تک ان نے ہر جگہ بھاگے کہ کہیں سے مجھے پیسہ مل جائے میں آئی ایم ایف کی طرف نہ جاؤں لیکن آپ کے پاس ساڑھے تین روپے پڑے ہوں اور آپ نے پندرہ روپے کا کرزہ اتارنا ہو اور آپ نے معیشت کو بھی چلانا ہو تو وہ کہاں سے ہوگا تو آخر میں آئی ایم ایف کے پاس خان صاحب گئے دیر سے گئے وہ دیر اس لیے ہوئی ہے یہ نہیں کہ اگر جانا تھا تو پہلے چلے جاتے ہیں ان نے پہلے ہتھل امکان کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے ہمیں بھیک نہ مانگنا پڑے جب آپ بھیک مانگتے ہیں تو آپ کے اوپر شرائط آتی ہیں اس کے بعد جب ڈالر ایک سو اٹھائیس روپے سے ایک سو ساٹھ کی اوپر گیا تو وہ مہنگائی وہ انفلیشن چیز ہٹ کی کہ ہمارا خردنی تیل ہمارا دوسرا تیل ہمارا دالیں ہماری جو بھی چیزیں امپورٹ ہوتی تھی وہ مہنگی ہوئی ایک دم اور اس کے اندر نقصان یہ ہوا کہ انفلیشن ایک دم بارہ اشاریہ آٹھ تیرہ فیصد کو جا کے ہٹ کیا لیکن خدا کے فضل و کرم سے پچھلے مہینے آپ کی انفلیشن جو ہے اچھے سات پرسنٹ کے درمیان ہے اور جو اس کی پاک ذات کا کرم ہے اس طریقے سے ہو گیا اور اس کے اندر ہم لوگوں کا جو ایک ریزولو ہے ایک ہماری جو جرت اور ہمت ہے کہ ہم نے مافیا کے ساتھ فائٹ کرنا ہے جو چینی کو مہنگا کرتے ہیں جو آٹے کو مہنگا کرتے ہیں جو باقی چیزوں کو مسنوئی طور پر مہنگا کرتے ہیں زخیرہ اندوزی کے ذریعے پہلی دفعہ ہم لوگوں نے چینی کی مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا وہ ریپورڈ بے شک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن باقی ہے لیکن اس کی نٹی گلٹی کے اندر اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیل کے اندر جا کے ہم کسی غلط بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے جو چینی کے اندر زخیرہ اندوزی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے پروڈکشن کاؤس کی اوپر اس کی اوپر ہم لوگ انشاءاللہ آپ پورا کام کریں گے سر جو چینی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کرپٹ تو کافی حد تک کرپشن جو ہے جو آپوزیشن ہے وہ تو ایک طرف ہے تو اب یہ کرپشن چینی کے حوالے سے کون لوگ کر رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر چینی کا جو کارٹیل ہے جو شگر مل ایسوسییشن والے ہیں وہ لوگ بیچ میں انوالو ہیں جو ان کی نگرانی کرنے والے ہیں وہ بھی بیچ میں انوالو ہیں دیکھیں بغیر سرکار کے ان کی سپرویجن اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ہو تو کوئی جرت نہیں کر سکتا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ہم بہت تیزی سے امیر بھی ہونا چاہتے ہیں ہم اپنی ہر مسئلے کا حل بھی تیزی سے چاہتے ہیں چاہے سیدھا رستہ لیں چاہے غلط رستہ لیں تو قوم کو پچھلے حکمرانوں نے عادی کر دیا ہے شوٹ کٹس کا غلط رستہ لینے کا اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان نے بھی غلط رستے لیے تو آپ صحیح چیز کا بھی رستہ غلط لیں گے نتیجہ غلط نکلے گا بے شک اور جب غلط پلس غلط ہو وہ سپر غلط ہوتا ہے تو پرابلم یہ تھا کہ ان لوگوں نے پٹواریوں کی نائب تحصیلداروں کی تیچرز کی بیچی آپ چلے جائیں میکمو کے اندر آپ ایک فورنزک آڈٹ کروا لیں ان کی کیپیبلیٹیز کا آپ کی بہت سارے ایسے تیچرز جو پچھلے چالیس سال میں بھرتی ہوئے آپ ان کی کیپیبلیٹیز چیک کر لیں آپ دیکھ لیں میرٹ کہاں پہ تھا بلکل زیرو پیسے کو پر بیچی گئی نوکریان سفارش کی اوپر اپنوں کو نوازا گیا تو اس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میرٹ کے ایسی دھجیاں بکھیڑتے ہیں تو آپ کا سسٹمز کلیپس کر جاتے ہیں جو غریبوں کو ایشوز آ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ پورا سسٹم کلیپس کیا ہوئے وہ سسٹم کو ہم اٹھا رہے ہیں انسانوں کے پاس سے وہ جو ایک ڈسکریشنری پاور ہے جہاں پہ وہ لوگ فیصلہ کریں کہ اس کے اوپر کتنے جرمانہ کریں اس کے ساتھ کیا کریں ہم جتنا آٹومیشن کی طرف چیزوں کو آٹومیٹک کر رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن جس کو کہتے ہیں ہم جتنا کر رہے ہیں ہم ایک فرد واحد سے اس سے وہ طاقت بہت ساری آٹومیٹک کر رہے ہیں تو اس میں پھر جب انسان انسان سے ملے گا نہیں تو کرپشن نہیں ہوگی ہم وہ روک رہے ہیں سر ہمیں بتائیے پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی کارکنوں میں سے آپ ایک ہیں کیا وجہ رہی پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوائن کرنے کی دیکھیں بنیادی کارکنوں میں سے تو میں نہیں ہوں میں نے دو ہزار دس میں جوائن کی ہماری فیملی نے کی ہمارے پاس زلہ اٹک کے اندر ہم لوگ سات آٹھ اکٹھے ہوئے جن کے اوپر کسی قسم کا کرپشن کا الزام نہیں تھا اور ہم لوگ اپنی اپنی پارٹیوں سے مایوس تھے ٹھیک ہے اور ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا کام کریں ایک نئی امید کی کرن ایک وہ کام کریں کہ جہاں پہ ہم لوگ لوگوں کی بھرپور خدمت کرسکے جو ہم چاہ رہے ہیں ہم کرسکے تو وہ قدرتی باتیں ہمیں خان صاحب کے ویجن میں ہمیں اور اپنی سوچ میں ہم آنگی جہاں پہ ملی تو ہم نے جا کے خان صاحب کو جوائن کیا دو ہزار دس میں اور خدا کے فضل کرم سے ہم لوگ پہلا زلہ تھے جو خان صاحب کے ساتھ آ کے آٹھ وہ لوگ کہ جو ایم پی ایز یا ایم این ایز رہ چکے تھے جو وزیر رہ چکے تھے ان لوگوں نے آ کے جوائن کیا اور اس کے بعد کبھی پیچھے نہیں دیکھا دو ہزار تیرہ میں ہماری جو سیٹ اس زمانے میں پی پی پندرہ تھی اور ابھی پی پی وان ہے جس پہ میں الیکٹڈ ہوں تو وہ میرے چچا مجھ سے پہلے جیتے تھے اور پورے زلے میں واحد پی ٹی آئی کی سیٹ تھی جو ہم نے نکالی تھی سر ہمیں بتائیے امران خان صاحب کو آپ نے دیکھا ہے ایزا کرکٹر بھی اور اب وہ موجودہ دور حکومت میں پرائم منسٹر ہیں کیا فرق دیکھتے ہیں ایک کرکٹر امران خان میں اور ایک پولیٹیشن ایک پرائم منسٹر امران خان میں عادتوں میں فرق مجھے زیادہ نہیں لگتا کیونکہ عودے نے خان صاحب کے اندر وہ چینج نہیں لائی جیسے لوگ اگدم سریعہ ان کی گردنوں میں چلا جاتا ہے خان صاحب اور ہمبل ہو گئے ہیں ایک جو پوزیٹیف چینج ہے دوسری چینج یہ ہے کہ خان صاحب ایزا کیپٹن ہی وہ ہمیشہ بہت اسرٹیف تھے وہ کسی کو ڈسپلینلی توڑنے دیتے تھے خان صاحب میرٹ کی اوپر چلتے تھے ابھی کیونکہ کوئلیشن گورنمنٹ ہے یہ خان صاحب کی اوپر بوجھ ہے جس کے اندر ان کو ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کہ شاید جو ٹوٹلی اس منصب کی اوپر وہ شاید اس کے لیے جو پی ٹی آئی کا ویجن ہے اس کے مطابق وہ نہیں چلتے ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے تو وہ خان صاحب کو ان کو بھی ساتھ چلانا ہے اور وہ جو خان صاحب کے اندر ایک صبر اور ساتھ چلانے کی جو قوت ہے اس میں بہت اضافہ ہوئے ورنہ اس سے پہلے جب وہ کیپٹن تھے تو وہ ٹیم کو نمبر ون ٹیم انہیں کیسے بنایا کہ انہیں میرٹ کو اور ڈسپلین کو ٹوٹلی نافذ کیا صحیح اور وہ چیز ہنڈڈ پرسنٹ ابھی تک ہم میں کیوں نہیں ہوئی کیونکہ کوالیشن گورنمنٹ ہے ہمیں مل کے چلنا ہے تو ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے سر اپوزیشن کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے ہماری موجودہ حکومت برا حال کر دی ہے چیخیں نکلوا دی ہیں کیا ایسا کرے اپوزیشن جو اس کی جان خلاصی ہوگی پیسہ واپس کر دیں جو لوٹ ہے صرف ہی بات ہے نا وہ خان صاحب نے آج سے کم از کم پانچھے سال پہلے کہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہوں گے یہ سب چیخیں ماریں گے تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں exactly وہی ہو رہے نا نور کہ چیخیں بھی اکٹھے بھی ہو گئے مل کے چیخیں بھی مار رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہے دیکھیں ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے اور میں ایس پی ٹی آئے اور خان کے ویجن کی اوپر بکا ہوا ایک انسان کیونکہ وہ ویجن ہوتا ہے نا قائد عظم کا ویجن تھا تو خان کا جو ویجن ہے وہ قائد عظم کا ویجن ہے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو میں نے ٹوٹلی خرید لی اور میں بک گیا ہوں اس کی اوپر میں کہتا ہوں میرے جیسا بندہ کہتا ہے جو خان سے ایک لازے کے لیے بھی نہیں ہٹ سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک کروڑ عمران خان قربان ہے پاکستان پہ بہت خوب ٹھیک ہے جی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان قربان ہے میرے بابے پہ میرے اس پہ وہ رہبر پہ اور میرے بابا پہ تو ہم ہم آنگی ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں ہم قربان ہے پاکستان پہ وہ کہتے ہیں پاکستان قربان ہے ہم پہ پاکستان کو کرو قربان ہم پہ کیوں تو یہ سوچ ہماری کہیں ہم آنگی ہے ہی نہیں ملکہ صحیح سر سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب کے آپ بہت قریب ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ میڈیا سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے زیادہ انٹرویوز نہیں دیتے کیا عام زندگی میں بھی اتنی خاموش طبیعت ہے نہیں جب بھی میں ملنے گیا ہوں بڑے کھلی ڈولی گبشپ لگاتے ہیں ایشیوز کی بڑے ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہم لوگ اپنی اپینین بہت اپن لی دیتے ہیں ہم اگر کہیں ڈسگری کر رہے ہوں تو معذرت کے ساتھ ہم ڈسگری بھی کرتے ہیں ہم کہیں کرٹیکل ہونا چاہے تو پوزیٹیو کرٹیسزم بھی ہم دیتے ہیں اور خدا کے فضل کرم سے دیکھیں ایک بندہ جو زندگی میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ اور وہ بھی پنجاب کا آ کے بنا ہو جہاں پہ ٹوٹل بیروکرسی پینتیس سال سے ہائی جیک ہوئی ہو پچھلوں کے ہاتھوں اور ان کی کئی جگہ کٹ پتلی بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے پہلی دفعہ ایک انسان کو لے کے چلنا آپ عثمان بزدار کو دیکھیں جب حلف اٹھایا وہ پہلا سال دیکھیں دوسرا سال دیکھیں اور ابھی وہی عثمان بزدار ہے آپ فٹیجز نکال کے دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا یہ تو ہوتا ہے سر بہت سارے لوگوں سے افواد سننے کو ہمیں ملتی ہے کہ سی ایم پنجاب چینج ہونے کے چانسز ہیں آپ اندر کے بندے ہمیں بتائیں کیا واقعی کوئی ایسا چانس ہے نہیں کوئی ایسا چانس ہے افواہیں بہت ہیں فلاں بن رہے ہیں وہ اس کا نام آ رہے ہیں اس کا نام آ رہے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ مل گئے ہیں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے دیکھیں سی ایم بزدار پانچ سال کے لیے سی ایم رہیں گے یہ میری اپنا اندازہ ہے میری اپنی ایک سوچ ہے اور ٹیم کے اندر کانٹینوٹی ہونا بہت ضروری ہے اگر ٹیم کو کامیاب ہونا ہے اور کانٹینوٹی ہوتی ہے اگر لیڈر بلکل کہیں بہت بڑی غلطی کر جائے وہ الگ بات ہے لیکن ابھی تک خدا کے فضل و کرم سے دھیمیں دھیمیں چلے ہیں چلنا تیز شروع کر دی ہے یہ آخری دھائی سال ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وہ کام کریں گے کہ یہ پنجاب انشاءاللہ دوبارہ پی ٹی آئی کے پاس آئے گا اور بڑے نمبر کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ بالکل اور بہت ساری تبدیلیاں ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہیں سر ایک اور سوال بڑا ذہن میں مجھے تنگ کرتا ہے حریم شاہ صاحبہ پی ٹی آئی کے اکثر وزراء کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں کیوں اتنی لادلی دولاری کیوں ہے وہ پی ٹی آئی کے وزراء کی نور پرابلم یہ ہے کہ آپ کبھی میرے دفتر میں آئیں آپ کو دروازہ کھلا ملے گا بے شک اور ہم لوگ جس طریقے سے ہم لوگوں نے دھرنے گزارے جس طریقے سے ہم لوگوں نے different protests کیے ہم لوگوں نے اپنی خواتین کو ساتھ لے کے چلے ہم نے ان کو برابر کی عزت دی ہم نے ان کو اپنا ایک part and parcel سمجھا اپنا ایک حصہ سمجھا کیونکہ بوونجہ فیصد 52% ہیں ہم لوگ ہماری خواتین پاکستان کا ہم لوگ ہیں 48% جو باون فیصد حصہ ہے آپ اس کو چھوڑ کے ترقی کی طرف جانی سکتے ہیں آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہی چلنا ہے تو ہم نے وہی چیز اپنائی اپنے دھرنوں میں اپنی protests میں اپنی جو بھی ہم نے کام کیا تو اس کے اندرے جب خواتین کو ہم لوگوں نے اتنا ساتھ چلایا تو وہ دفتر میں واک ان کرنا کسی کا بھی ابھی مجھے تو نہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کون آئی ہے خاتون آئی ہے وہ جی وزیر صاحب سے کام ہے اگر وہ آ گئی بیٹھی بات کی اور اس کے اندر ہماری پھر جہاں پہ کمزوری کسی کی آتی ہے کہ اس کو ایک کھلا اختیار یا کھلا ہاتھ دے دیا جائے کہ آپ ادھر بھی چلی جائیں ادھر بھی چلی جائیں اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ کئی لوگ وہ پھر اگر کوئی ہمارا دور مین روکے کوئی گارڈ روکے تو اگر اوپر سے روپ جمع کر ایک بات کریں تو بیچارے چپ ہو جاتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کا جو تجربہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوکری سے فارغ ہو جائیں کہ ان کو شو کاؤز نوٹس مل دے گا تو وہی در جو تھا اس نے ان دربانوں کو گارڈز کو شاید وہ کرنے نہ دیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا تو حریم شاہ جیسے آپ کو انشاءاللہ مخلوق نہیں ملیں گی ہمارے پاس ہماری کلیگز آتی ہیں ان کے کام ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم انکریج کرتے ہیں اپنی کلیگز کو کیونکہ الیکشن کے دنوں میں یہی ہماری کلیگز ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتی ہیں تو جو ڈور ٹو ڈور کیمپین مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کریں اور جب ان کے کوئی کام ہو اور ہم نہ کریں ہو نہیں سکتا ہے پی ٹی آئی کی کوئی ایسی خاتون کا نام بتائیں جو بہت نادر خاتون ہو اور بڑا اچھا کام کرتی ہو اور آپ اور وزیر آزم عمران خان صاحب بہت امپریس ہو ان کی کارکردگی سے ابھی خان صاحب کے پاس کیونکہ پورے ملک کا ایک برڈز آئی ویو ہے ان کے پاس وہ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کو میں نے اس لحاظ سے تو میں نہیں کہوں گا کہ خان صاحب اور میں ہر بات کی اوپر اگری کریں اور ایک انگلی ایک امجز کی اوپر ہاتھ رکھیں تو وہ ہو ہمارے پاس بہت سی اچھی خواتین ہیں بہت سی اچھی خواتین ہیں اور یہ بدقسمت ہی ہوتی ہے کسی پارٹی کی کہ صرف ایک ہی نمائیہ ہو تو ہمارے پاس اسیمبلی میں خدا کے فضل کرم سے دس سے پندرہ ایسی خواتین ہیں کہ جو کھڑی ہو کے اکیلے کھڑے ہو کے وہ اچھے سے اچھے ڈیبیٹر کا جواب دے سکتی ہیں تو میں کسی ایک کا نام لوں تو دوسری کے ساتھ اور یہ نہیں کہ میں کسی ایک کر لوں گا تو مجھے فکر میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں کہ میں سمجھوں نائنصافی ہوگی صحیح چلے وقت ہوا جاتا ہے بریک کا بریک پر چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا